چل دیئے تم آکھ میلے عشقوں کا گریہ چھوڑ کر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا لعظیم نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں باوازِ بلن درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علی رفیق اگرامی عالی میں بعمل حضرت علامہ مولانا گنزار صاحب طبلہ برادر اگرامی حضرت علامہ گنزار صاحب طبلہ کے حکم پر میں چند ضروری باتیں کہنے کے لئے حاضر ہوں یہاں آپ کے جذبات کو برنگیفتہ کرنا یا پھر خطاوت کے رنگ دکھانا میرا مقصد نہیں مجھے چار سے پانچ باتیں بہت سنجیدگی کے ساتھ عرض کرنا ہے پہلی بات تو چونکہ یہ مرکزی جگہ ہے اور یہاں سے بلند ہونے والی آواز برے صغیر نہیں بلکہ دنیا انسانیت کے خطے خطے تک پہنچے گی جی ماشاءاللہ میں ساشن اور پساشن سے ایک بات یہ رکھنا چاہتا ہوں سو سال سے زیادہ کا زمانہ گزرنے کو ہے امام المسلمین امام اہل سنت امام احمد رضا خان فازل بریلوی کا عرض نہایت اس کو احتشام کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس سے پہلا والا جو عرض تھا وہ ست سالہ تھا اس سو سالہ تاریخ میں آپ کو ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملے گا جہاں آپ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ مسلمان یہ نبی کے دیوانے یہ فرزندانِ توحید و رسالت نے کبھی بھی اپنے ہاتھ میں ملک کا قانون لیا ہے کیا بات ہے بلکہ ہماری تاریخ یہ رہی ہے جب بیس خطہ امن و آشتی پر خطرات کے بادل مڑلائے ہیں خواب و تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے ذریعے سے ہو تو علماء اسلام نے علماء اہل سنت نے ہمیشہ اس ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی قوم کو لیس گیا بلکہ جب جب ہندوستان کو ضرورت پڑی ہے خود بھی آپ نے دیکھا کہ وہ فاسی کے بھندے کو مسکراتے ہوئے چومتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آج بھی آپ ایک بات میں بہت پیار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا کے انسانوں سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے سبر کو ہماری شرافت کو ہماری بزدلی نہ سمجھا جائے کیا بات ہے we love our country India کیا بات ہے بھی حضرت because my country is my choice ہم پیار کرتے ہیں مجھے یاد آتا ایک مشہور شائر نے کہا تھا کہ ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے زمینے کھوڑ کر دیکھو ہم ہی نکلیں گے اور مجھے کسی سے سرٹیپکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں آپ کو پتا نہیں ہے آپ دیکھیں ہماری درسگاہوں میں فقہ کی کتابوں میں یہ جزیہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پانی نہ ملے تو تیمم کیجئے آپ کو معلوم ہے ہم تیمم کس ملک کی مٹی سے کرتے ہیں جس ملک کی مٹی سے ہم تیمم کر سکتے ہیں کیا اس ملک کی مٹی سے مسلمان غداری کر سکتا ہے نہیں جس ملک کی مٹی نے اسے تا قیام قیامت آرام کرنا ہے کیا اس ملک کی مٹی سے یہ مسلمان غداری کر سکتا ہے سوال پیدا نہیں ہو سکتا ہاں دو چار کو ضرور وفادار مت کہو لیکن تمام قوم کو غدار مت کہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہمیں درد ہوتا ہے جب ہمیں بات بات پر ملک سے بھگانے کی بات کی جاتی ہے بھیڑ دند کے دورا ہمارے نہتے لوگوں کو موپ لنچن کا شکار کیا جاتا ہے ہمیں درد ہوتا ہے اور صرف ہم مذہب کے انگل سے نہیں اگر کسی بھی ہندوستانی کو دوسرا ہندوستانی وحشی دریندہ بنا کر کے مارتا ہے تو اس کا کانٹیکٹ ہوا ہی کسی بھی ریلیجن سے ہو کسی بھی دھرم سے ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ وہ بھی ہمارے ملک کے ترنگے سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ واہ واہ وائی زندہ باب نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت اور سے حضورتہ جو شریعت سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت ہمارا ہندوستان زندہ باب زندہ باب اچھا ہلے حق کو جو ہے ہمیشہ سیروخی جنگ لڑنا پڑتی ہے ہم لوگوں کو مقالفینِ اسلام سے بھی تو رہتا اور پھر داخلی معاملہ بھی رہتا تو اس لیے ناظر بھائی دو ناروں کا اضافہ کر لو چونکہ یہ بہت بڑا سٹیج ہے عالمِ اسلام میں یہاں سے پیغام جائے گا ہم لوگ نارے ہیدری تو لگاتے ہیں الحمدللہ اور کل بھی میں نے دیکھا کہ جب جلوس اپنے بریلی کی شہراؤں سے گزر رہا تھا تو نارے ہیدری یا علی کی آواز تھی اور اس نارے میں آج بھی یہ تاثیر ہے کہ کبھی ٹیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے اور ایک نارہ اور شامل کریں ایک تو نارے ہیدری ہم لوگ لگاتے ہیں اس کو لگاتے رہیں تاکہ خارجیت کا رد ہوتا رہے اور ایک نارہ وَقُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ یہ بھی لگایا جائے ہر صحابی نبی جب نارہ لگایا جائے ہر صحابی نبی تو مجمع کہے جنتی جنتی اس لیے کہ ہم اہلِ بیس سے بھی محبت کرتے ہیں نبی کے صحابہ سے بھی محبت ہر صحابی نبی جنتی جنتی آپ لگائیے ہر صحابی نبی میں لگاتا ہوں نارے ہیدری نارے ہیدری ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ جملہ محط رضا کے طور پہ بیچ میں بات آگئی تھی مگر ضروری تھی اس لیے میں نے ارز کر دی تو میں یہ ارز کر رہا ہوں وقت کی کمی ہے اور میں تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا میرے بڑے بھائی مولانا گلزار صاحب کا حکم تھا میرے ساتھی ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں تو اس لیے اور یہ جو جنگ ہے نا ورسز ہندو اور مسلم نہیں ہے یہ بھی میں اعلان کر دوں اور یہ بھی ہم دباؤ میں در کے نہیں کہتے ان کو معلوم ہونا چاہیے مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہم غوث و خواج و اشرف و رضا کے ماننے والے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے آنچ آئے اصولوں پہ تو تکرانا ضروری ہے اگر زندہ ہو پیارے تو زندہ نظر آنا ضروری ہے ہم ہماری جنگ ریلیجن سے نہیں ہیں یہ جنگ ظالم اور مظلوم کیے اگر مظلوم ہمارا ہندو بھائی بھی ہوگا اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس کے کاندے کے ساتھ کاندہ ملا کر کھڑے ہو جائیں گے انسانیت کے ناتے یہ بریلی میں ہم نے دیکھا وہ دور ابھی ایک سال ہی تو گزرا گزشتہ سال حضور تاجش شریعہ کے جنازے میں کیا ہمارے ہندو بھائیوں نے پیاسے مسلمانوں کو پانی نہیں پلایا تھا میں نے اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا تو یہاں کے محبت بھرے پیار بھرے ماحول میں یہ نفرت کا ظہر کون گھول رہا ہے اور تاثب کے نام پر ہر آگن میں خون کی لکیرے کھیجنے کا خواب کون دیکھ رہا اسے پریلی والے اور پورے ہمدوستان والے ایسی فرقہ پرستاقتوں کو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے اور یاد رکھئے دارو رسن کی گوت کے پالے ہوئے ہیں ہم سانچے میں مشکلات کے دھالے ہوئے ہیں ہم وہ دولت جنو کے زمانے سے اٹھ گئی اس دولت جنو کو سبھالے ہوئے ہیں زندہ بات زندہ بات وقت کی کمی ہے بس میں ہمارے بس میرے بھائیوں آخر میں حضرت دو منٹ میں ایک بات اور کہوں گا اپنے بھائیوں سے میرے نوجوانوں ٹائم ہوتا تو میں کہہتا اور باقی تقریریں ہونے آپ کے سامنے بات آ جائے گی میرے نوجوان ساتھیوں دیکھو میں نے قرآن کی ایک آیت کو اٹھ کی اللہ کہتا ہے تم نہ گھبراؤ نہ فکر کرو تم ہی سر بلند ہو لیکن شرط یہ ہے سچے مسلمان بن جاؤ یہاں آئے ہو مسجد حمیدی میں اپنے نماز ادا کی اللہ کے لیے یہاں سے جاؤ تو نماز کی محبت کا ایسا نور لے کے جاؤ کہ کھانا چھوٹ سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں سر چھکانا نہیں چھوٹ سکتا یہ موبائلوں پہ ٹک ٹوک اور پپ جی جیسے کیم اور اس طرح سے میرے نوجوانوں اپنا وقت برباد مکر تمہاری قوم کی ماں بہن بیٹیوں کی اسمتیں لوٹی جا رہی ہیں آج کیسے دوراہے پہ مسلمان کھڑا ہو گیا جو پوری دنیا میں اختیدار کرتا تھا جس کے اشارہ اب روپے دنیا کردش کرتی تھی یہ جو حالات آئے ہیں اس میں دشمن نہیں ہم خود ذمہ دار ہیں نوجوانوں ہم نے مدینے والے آقا کو ناراض کیا ہے ورنہ اقبال نے بہت پیاری بات کہی تھی کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں یہاں اُر سے تاجس شریعہ میں آنے والو اپنے چھوٹے بھائی کا ایک پیغام یاد رکھنا کہ کسی بھی حال میں نبی کریم کی سنتوں کا مزاق مت بننے دینا ایسے مسلمان بنو سچے پن وقتہ نماز بڑھو ایک لقمہ کھاؤ مگر حلال کا کھاؤ اور ایک پیغام اور یہاں سے لے کر کے جاؤ جو مہرہرہ کا بھی پیغام ہے جو کالپی کا بھی پیغام ہے جو کشوچا کا بھی پیغام ہے جو بریلی کا بھی پیغام ہے کہ ہم آدھی روتی کھائیں گے مگر پچوں کو ضرور پڑھائیں گے ہم اپنے پچوں کو کامیاب بنائیں گے ہماری زمینیں بک جائیں نو پروبلم لیکن اپنے پچوں کے ہاتھ میں ہم قلم دیں گے اپنے پچوں کو پڑھائیں گے تم نے دیکھا نہیں ہمارے مدارس کی کتنے طلبہ بڑی بڑی پوستوں پہ جا چکے ہیں اور مدرسوں کے طلبہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جن سینوں میں تیز بارے آ سکتے ہیں وہ دنیا کا حریمتحان نکال کرتا ہے بس میں درد کے ساتھ نعرہ مت لگائیے میرے پاس تائم کم ہے میرے عزیز ساتھیوں بس میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کروں گا خدا کے لئے یارب تو سچے مسلمان بن جاؤ میرے بھائیوں اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کرو پنج وقتہ نماز پڑھو میرے بھائی کیا تمہیں تبریس کے آسو نہیں لل چاہتے ہیں کیا تمہیں پہلو خان اور اخلاق کیا ہیں تمہیں دوبارہ سے مسجدوں کی طرف لے کے نہیں آتی میرے یار تمہیں معلوم ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے میرے بھائی تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری بری عادت ہے فلم دیکھنے کی عادت زناکاری کرنے کی عادت شراب پینے کی عادت پیمانی کرنے کی عادت کسی کو تکلیف پہنچانے کی عادت اور سے تاجش شریعہ میں آنے والوں یہاں سے ایسے مسلمان بن کے جانا کہ ہمارے خیر مسلم سماج کے پتی جیوی تب تمہارا کردار دیکھیں تو وہ بھی کہیں ارے نبی کے غلام کا کردار ایسا ہے تو نبیوں کے امام کا کردار کیسا ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ